نیٹرل ہی شفٹ ہے اور امید ہم کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو one can't be too hopeful جیسے کہ وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہندوستان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر response نہیں آیا تو سر یہ جب پھر strategic shift ہے یہ کہیں اسی تقریر کے ساتھ تو یہی ختم نہیں ہو جائے گا نہیں نہیں دیکھئے strategic possibilities ہوتی ہیں strategic opportunities ہوتی ہیں ان opportunities کو پھر substance میں تدیل کیا جاتا ہے تو میں نے پہلے مثال بھی دی اگر غراریوں میں پھسے رہنا ہے تو آپ پھسے رہ سکتے ہیں اور پہ چکتر سال گزر جائیں گے ایسی کی مودی ہے تو ممکن ہے مطلب ان کے لوگ کہتے ہیں اور یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں کہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا آپ کا افغانستان بن جائے گا زیادہ ہوگا آپ کا ویننزولہ بن جائے گا پاکستان کے میڈیا میں یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ پردھان منطری عمران خان نے تو یہ کہا تھا کہ بھارت جب تک جمہو کشمیر کا بسیش درجہ سماپت کرنے والا آدیس واپس نہیں لیتا تب تک بھارت سے کوئی بات نہیں ہوگی پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ نہ کیول عمران خان بلکی آرمی چیف جنرل باجبہ بھی اب کہنا شروع کر دیئے ہیں کہ پچھلی باتوں کو بھول کر بھارت اور پاکستان ایک نئی شروعات کریں یہ تو جمہو کشمیر کو بھارت کے جھولی میں ڈالنے والی بات ہوئی پاکستانی میڈیا کی اسی پیڑا اور چنگتا کو درساتی پرچرچہ آئیے آپ بھی سنیں نیٹرل ہی شفٹ ہے اور امید ہم کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو وان کانٹ بی ٹو ہوپفل جیسے کہ وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہندوستان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رسپانس نہیں آیا تو سر یہ جو پھر سٹریجک شفٹ ہے یہ کہیں اسی تقریر کے ساتھ تو یہی ختم نہیں ہو جائے گا نہیں نہیں دیکھئے سٹریجک پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں سٹریجک آپرچنیٹیز ہوتی ہیں ان اوپرچنیٹیز کو پھر سبسٹنس میں تبدیل کیا جاتا ہے تو میں نے پہلے مثال بھی دی اگر غراریوں میں فسے رہنا ہے تو آپ فسے رہ سکتے ہیں اور پہ چتر سال گزر جائیں گے ایسی جیسے ابھی یہ پہ چتر سال گزرے اور پھر اس امید پہ کشمیری شاید خود ہی اپنے آپ کو آزاد کروا لیں گے یا کوئی اچھا اچھا موجزہ ہو جائے گا کہ کشمیریوں کو ان کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ کوئی آزادی مل جائے گی وہ تو ایک بے اس سے ہٹ کے میرا حالہ یہ لیٹرل نہیں ہے یونی لیٹرل ایسی چیزیں ہوا نہیں کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آمی چیف کو یا حکومت کو معلوم ہوگا جس کی بیسس پہ انہوں نے یہ تقریر کی میں ذرا بات مکمل کرلوں پانچ اگرز دوزار انیس کا جو ایک قدم تھا بھارت کا اس کے بارے میں تو بڑا واضح طور پر ہم سب نے اور بڑا عرصہ ہمارا سٹانس رہا ہے اور زہید نے منچن بھی کیا کہ ہمارا سٹانس تو یہ تھا کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے جب تک وہ ریورس نہیں ہوتا اب آپ ایک اور اس کے اندر تبدیلی تھوڑی سی دیکھئے نوٹ کیجئے تبدیلی وہ یہ ہے کہ ہمارا سٹانس یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی اس کو مانے ہی نہیں تھا اس لیے we're not talking of particle 370 or 35 way or whatever بہرحال یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ریٹرک کے اندر یہ ہے ایک evolving stance ہوتا ہے جب بھی کوئی حکومت اس طرح کا کام کرتی ہے لیکن اس میں تقریر سے ایک سوال پیدا یہ ہو ہے کہ کیا ایسی تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹھون بھی چینج ہوا ہے اور دیکھیں اس میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا departure بھی ہے ابھی دو سال پہلے جو ہمارا جو August February 2019 اور 2000 August کے جو decision تھا August 5 کا اندوستان کا annexation of Kashmir تو اس کے بعد جو ہے ہماری ایک position بن کے آئی تھی میں اس پہ نہیں جاتا ہوں کہ کیا تھے لیکن وہی تھی کہ position یہ تھی کہ ہم اندوستان سے صرف اس وقت بات کریں گے جبکہ وہ اپنے ان policy کا جو کچھ کیا ہے انہوں نے اس کو reverse نہیں کرتی ہے یہ ہماری ایک official position تھی تو جب جنباجوا کی تقریر یا prime minister کی تقریر تھی تو اس میں بہت بڑے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تبدیلی آئی ہے جس کی ویسے ہمارا tone جو ہے یا اس طرح کی بات ہم کر رہے ہیں تو میں خلال یہ کہ کیا یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی signal بھی لیں کیونکہ میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک تقریر تھی اور تقریر کے بعد بھی کوئی چیز سوال ہا جواب بات بھی تھے جس میں انہوں نے اس طرح کا اندیا یہ آتا ہے کہ positive signal ملے ہمیں لیکن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی policy میں جب کچھ آپ لے کے آتے ہیں تبدیلی تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس بنیاد پر کر رہے ہیں دوسری طرح ہندوستان کیا بھی دیکھ لیں ہندوستان کی طرف سے official کوئی بھی چیز نہیں آئے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا statement نہیں آیا ہے جسے ہمیں یہ اندیا ملے کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی پیش نظر آ رہی ہے کیسے سوچ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے ہوگی شاید بیٹ چینل میں کوئی بات چیز ہوئی ہوگی لیکن بات یہ کہ policy جب بنتی ہے تو اس میں کوئی diplomatic تقاضے بھی ہوتے ہیں اس میں احتیاد بھی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ public میں کرتے ہیں تو اس کے معامل یہ بھی لیے جا سکتے ہیں کہ شاید ہم اپنی position تاہر گئے there is a lot of problem فگر بھائی I don't know why people don't realize it اگر realize کرتے ہیں تو اس کو admit کرنے میں تیش ورم کیوں آتی ہے کہ بہت ساری جو problems پاکستان کی ہے وہ home grown ہے ہندوستان کی طرف سے آپ نے ایک فرضی ایک آپ نے وہ جیسے کہتے ہیں آدمی کو پکڑ لیا آپ نے کل بوشن جادف کو فرضی confession فرضی کاغذ آپ لا کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں سب یہ کل بوشن جادف ہے آپ کے یہاں سے سینکڑوں سینکڑوں لوگ سینکڑوں سینکڑوں لوگ جو فورم مرسنیدریز ہیں پاکستان training دے رہا ہے ان کو پاکستان ان کو ویپن دے رہا ہے ان کو فنڈگ دے رہا ہے ان کو ڈرگز دے رہا ہے ان کو یہاں بھیج رہا ہے یہ there is a very long list and there is a very long history آپ اس کو کیسے compare کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھتے ہی ہیں شکایتوں کے ساتھ دوزیرز کے ساتھ اب اگر آپ کے army chief کہتے ہیں کہ let's bury the past so let's bury the past with a guarantee that those mistakes will not be repeated in the future کہیں کہیں تو if we need to have sustainable peace آپ grow کر رہے ہیں ہماری economy نہیں بھی grow کر رہی نہیں بھی grow کر رہے گی تو کیا ہو جائے گا ابھی کونسا کر رہی ہے تو اگر یہ آپ کا mindset ہے کہ ہم grow نہیں کر پا رہے اور اگر ہم نہیں بھی grow کریں گے تو کیا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا آپ کا افغانستان بن جائے گا زیدہ ہوگا آپ کا ویننزولہ بن جائے گا آپ اسلامہ جس چہرم بیٹھے ہیں وہ karaakas بن جائے گا اور کیا ہو جائے گا اور اگر ایک اگر آپ نیشنل سیکیورٹی ڈیالوگ کے اندر آپ کے چیف آف دی آمی سٹاپ فکر بھائی یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ آرمی is not solely responsible to secure the نیشنل سیکیورٹی بولا انہوں کہ it is a multi-layer انہوں نے inner layer outer layer انہوں نے ساری چیزیں explain کریں ہیں if you still turn a blind eye حالانکہ وہ انگریزی میں تکریر پتہ نہیں کتنے پاکستان کو سمجھ میں آئے گی اور وہ ترجمہ کر کے کیا جا کیا سنائیں گے نیچے آوان کو آئی روم لو میرے کو نہیں پتا کہ وہ ترجمہ کر کے translation کر کے کیا سنائے جائے گا کیا بتایا جائے گا but at the heart of it میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں شاید یہ وردی کے اندر فوجی جرنال نہیں ہے کوئی ان کا finance minister ہے یا ان کا کوئی future کا president ہے تو یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم کو یہ 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 چاہیے فوج اکیلے کی ذمہواری نہیں ہے اور نے بھی کرنا ہے ہم نے فوج کا بجٹ گھٹایا اور stakeholders ہیں سب کو contribute کرنا پڑے گا یہ ساری چیزیں پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ پاک فوج کی طرف سے admissions آ رہی ہیں it sounds nice but how far can India trust him that is the point لیکن سر ایک چیز جو آپ نے مطلب بات کی کہ پانچوہ صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر یہ تو یہ ہوگا کیونکہ ہندوستان تو اب یہ claim کرتا ہے کہ یہ صرف یہ والا کشمیر تو نہیں ہے بلکہ ازاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں اور گرگر بلتستان تک پورا علاقہ جہاں سے سی پیگ گزر رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اصل میں وہ کشمیر تو تا ہی ہمارا لیکن ابھی جو یہ والا ہے یہ ہمارا ہم نے تو یہ لینا ہے نہیں دیکھیں یہ تو اندوستان کی پہلے دن سے ہی یہی مطلب سے ہی ایک سمجھوتا موجود ہے جہاں چین کے ساتھ یہ سمجھوتا 1993 بھی ہوا تھا وہیں پاکیتان کے ساتھ یہ 2003 میں ہوا تھا پاکیتان یہ سمجھوتے کو اپنے ڈھنگ سے بالن کرتا ہے آپ لوگوں کو گیاٹی ہوگا کہ پاکیتان کے ساتھ ہماری 323 کلومیٹر کی انتراشتی سیما رہا ہے اور 740 کلومیٹر کی ایلو سی ہے یہ 740 کلومیٹر کا ایلو سی جمہو کاسمیر کے ساتھ گزرتا ہے جمہو کاسمیر میں آتنگبادیوں کو پرویش کرانے کے لیے پاکیتان سیما پر انعویشتر فائرنگ کرتا ہے تاکہ آتنگبادیوں کو ایک طرح سے کبھر دیا جائے تاکہ بھارت میں وہ پرویش کر جائیں اور جمہو کاسمیر میں پھر اپنا وہ ایجنڈا پورا کر سکے انتراشتی ماملوں پر نظر رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ پاکیتان نے دیکھا کہ جب چین لنبے سمیں تک بھارت کے ساتھ تناؤ کی سیتی میں نہیں رکھ سکتا تو پھر پاکیتان کی کیا اوقات کیونکہ پاکیتان کی عرض بیوستہ بھی یا منجوری نہیں دیتی کہ وہے لنبے سمیں تک تناؤ میں رہے اسی کارن پاکیتان نے بھی آنن پھانن میں سانتی بھال یا سیج فائر کا سمجھوتا بھارت کے ساتھ کر لیا اس کو یہ پتہ ہے کہ اسے نقصان سے بچا جا سکتا ہے پاکیتان کے کچھ لوگوں کا ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ بھارت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے بھارت سیج فائر یا کا لولیپاپ کھلا کر پاکیتان سے دھیرے دھیرے کاسمیر جو پاکیتان کی کبجے میں ہے اسے ہڑپ لے گا یہ موڈی کے چاڑک کی نیتی کا ایک حصہ ہے موڈی کی چاڑک نیتی کیا ہے کامیاب ہوگی یا نہ ہوگی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے